موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں سان عبداللہ اگر اسوارمہ بریٹا کے ساتھ بنائیں اس ریسپی کو آپ ایک دفعہ درات دیگا اسے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزہدار سا یہ ریسپی آپ کے گھر والوں کو یقیناً بہت پسند آئے گی چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہمیں جو چیزیں چاہیں ہمیں شوارما بریٹ بنانے کے لیے ڈوب من لیتے ہیں اس کے لیے میں نے 700 گرام میدہ لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک چھوٹا چائے کا چمچ نمک ایک چھوٹا چاہے کا چمچ چینی شامل کر دیا ہے اور ڈیر چاہے کا چمچ اس کے اندر میں نے انسٹرن ایسٹ کا شامل کیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر اس کو ہم نیم گرم پانی سے اچھی طرح سے گون لیں گے اس میں آپ کو کوئی بھی دو دہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایسٹ نمک اور چینی ڈالنے کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح سے گون لیتے ہیں ڈھو ملنے کے دوران اس میں تین کھانے کی چمچ اویل کے شامل کر لیں ڈالنے کے دوران آپ نے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں رکھنی اور نہ ہی زیادہ سوفٹ رکھنی ہے تقریباً 10 منٹ اچھی طرح سے ملنے کے بعد ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رنس ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک سٹیل کا بال میں میں نے نیچے اچھی طرح سے ہوئی لگا لیا ہے اور اس کے پر ہم ڈو رکھ دیں گے آپ چاہیں تو شیشے کے بال میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اور نیچے اچھی طرح سے ہوئی مارکر اس کو ایر ٹائٹ کر کے ہم ایک سے دیر گھنٹے کے لیے رنس ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک ہماری دورینز ہوگی تب تک ہم چکن میری نیٹ کر لیتے ہیں چکن کے دو بریسٹ کے میں نے پیس لیے ہیں جس کو میں ایسے تھین سلائسیز میں کاٹ لوں گی اس کو آپ نے زیادہ موٹر نہیں کاٹنا کیونکہ جب چکن کو ہم فرائے کریں گے تو یہودی سکر کے موٹے ہو جائیں گے اس لیے اب اس کو بہت بریق تھین سلائسیز کی صورت میں کاٹ لیجئے چکن کے بریسٹ کے پیس میں نے کاٹ لیا ہے اب میں چھے چمچ دہیں کے لے رہی ہوں چکن کو میری نیٹ ہم دہیں لگا کے کریں گے اس لیے چھے چمچ دہیں کے لے لیں اس کے اندر میں نے دو کھانے کی چمچ لسن ادرہ کا پیر شامل کیا ہے ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ لال پسی ہوئی میرچ ادھا چاہ کا چمچ حلدی ادھا چاہ کا چمچ سوکے دنیا کا پاودر ایک چاہ کا چمچ زیرہ پاودر ادھا چاہ کا چمچ چاٹ مسالہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر اس کے اندر ایک چمچ میں نے چکن پکا مسالہ کا چامل کیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چکن کو ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے میری نیٹ کر کے دن کے پیسوں کو اچھی طرح سے مل کے میں نے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ لیا ہے جی تو تقریباً ایک ہنٹے کے بعد ہماری ڈورینز ہو چکی ہے بس کو ہم ایک دفا پھر اچھے سے مل لیتے ہیں پھر اس کے پیرے بنا لیتے ہیں ہاتھ پہ آپ تھوڑا سا اویل لگا لے تاکہ آپ کا جو آٹا ہے وہ ہاتھ پہ چپکے گا نہیں سارا آٹا کٹا کرنے کے بعد یہ نشانی ہے کہ ہماری ڈو گو اچھی بنی ہے دیکھئے ہاتھ پہ آٹا بلکل بھی نہیں چپک رہا اور یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھی ڈو بنی ہے جو ڈو ریڈی ہوئی ہے اس سے آپ کی اچھی سے دس سے بارم شوارما بریڈ بن سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چھ پیرے بنا لیے ہیں اب ہمیں پیرے کو روٹی کی طرح بھیلیں گے بہت زیادہ بڑی نہیں بھیلنا بہت ہلکے ہاتھوں سے ایک میڈیم سائز کی روٹی بنا کے اس کو ہم توے پہ رکھ لیں گے توہ میں نے پہلے ہی میڈیم فلیم پہ اون کر دیا تھا توے کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ یہ جلدی پک جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی اور ہم نے زیادہ لال بھی رہی کرنے ہی بہت پیارا سا گولڈن کلر دیکھیں ہم نے ساری بریڈ ریڈی کر لینی ہے ساری بریڈ ریڈی کر لیتے ہیں موسیقی 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 جے تو تقریباً آٹھ بریڈ میں نے ریڈی کر لیے ہیں ان کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور ہم اس کی سوس تیار کرتے ہیں آٹھ سے دس میں لیسن کے جوے لے رہی ہوں جس کو ہم بلینڈر میں ڈال لیتے ہیں تین سو گرام دہی دو سو گرام میونیز اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ کالی پی سی ہوئی مرچ آدھا لیمون دو کھانے کے چمچ اولیو ایل اور دو کھانے کے چمچ اس کے اندر ہم سفیت تل شامل کریں گے اور بلینڈر کو دو سے تیر منٹ اچھی طرح سے چلا لیں اور یہ ہماری سوس ریڈی ہے ایک اور ریڈ سوس پنانے کے لیے تھوڑی سے میونیز میں میں نے ایک چمچ کھلی گارلک سوس کا شامل کیا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ہماری سوسیس بھی ریڈی ہیں اب ہم چکن کی طرف چلتے ہیں ایک پین کو میں نے اچھے سے گریز کر لیا ہے اور چکن کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم ہر سلائز کو تووے پہ اچھی طرح سے پھلا دیں گے سب پیس اکٹھے نہیں ڈالیے گا الگ الگ کر کے ڈالے اس طرح سے ہر پیس اچھے سے اندر تک گل جائے گا ان سب چکن کی پیسوں کو اچھی طرح سے ہم پکا لیتے ہیں بہت پیارا سا جب اس پر گولڈن کلر آ جائے گا تو پھر ہم چولا بند کر دیں گے آپ اس کو ساسا پلڑتے رہے کیونکہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے آپ اس کو ساسا پلڑتے رہیں گے تو اس پر بہت پیارا گولڈن سا خوشبودار کلر آ جائے گا چکن کو پکا لیتے ہیں دیکھئے دیکھئے تقریباً پندرہ منٹ میں ہمارا سارا چکن پا گیا ہے بہت ہی پیارا گولڈن کلر آیا اس پر اب ہم شوارمے کے اسیمبلنگ کرتے ہیں ہماری سارے چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں یہاں میں سیلڈ کے لیے کھیرے گاجر پیاس ٹماٹر اور سلاحات کے پتے پہلے سے کارٹ لیے تھے اب ہم شوارمے کے اسیمبلنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک شوارمہ بریڈ پہ ریڈ سوز لگا لیں گے اس کے اوپر ہم چکن کے پیس رکھیں گے چکن کو میں نے اچھی طرح سے فوک کی مدد سے میش کر لیا تھا سوز لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم چکن رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر سالٹ رکھیں گے سلاحات کے پتے رکھیں گے اور جو ہم نے وائٹ سوز بنائی تھی وہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے رول کر لیتے ہیں شوارمہ ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو چکن شوارمہ وید ہوم میڈ بریڈ ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ ایسے پی سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں